لاہور ہائی کوٹ نے درخواست گزار کو سپریم کوچ سے رجوع کرنے کے اداعیت کرتے ہوئے چھ بیسویں آئینی ترمیم کالارد مقراردینے کی درخواست نمٹا دی ہے تفصیلات جانتے ہیں نبیل لکوی سے نبیل اگاہ کیجئے کہ درخواست نمٹا دی گئی ہے کالارد مقرارد دی گئی کہ درخواست کو جب ہی شب اسویں آئینی ترمیم کالاردینے کی اتراضی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت میں درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے عطایات جاری کرتے گا جو درخواست ہے وہ نمتا دیا ہے جبکہ عدالت میں ریماغ کیا کہ آپ کو سپریم کورٹ میں زیر سماعت کی معلومات پرام جاملے کی عطایت جارکی بھی آپ نے ایک بھی درخواست آویزات جو ہے وہ ساتھ مختلف نہیں کی عدالت میں مزید لیے گی ریماغ کی کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک مفضل پر پورے ملک کی عدالت میں درخواست جائر کی جائے عدالت میں ادراز درخواست پر سماعت کی ریماغ کی جانت کے ادراز جو آئیز کی اگلیتا ہے اس میں کہا گیا تھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے ایسے میں لاہور آئی کورٹ میں کیس کی سماعت نہیں ہو جاتی جبکہ تیو جسٹس نے شہری نظیر احمد کی درخواست پر سماعت کی ہے درخواست میں درخواست کی عطیمت سمیت دیگر کو فریق بلائے گیا تھا جبکہ درخواست میں یہ موقع اپنائے گیا تھا کہ سمیت کی آئینی ترمیل پاکستان کے دباچہ ہے آئین کے دباچہ میں صحیح کرتا ہے عدالت عدلیہ کی اطول کے خلاف ہے جبکہ مزید محطف یہ بھی اپنایا گیا تھا کہ سمیانت کی اطول نظر انداب کر کے بھی عدلیہ کی اضادی پر سبغن گھائی گئی ہے کپریم کورٹ جیز یا بینٹ کے کیس کی سماعت سے روکنا عدلیہ کی اضادی میں رکھا ہوا چاہے جبکہ صدق کی گئی تھی یہ عدالت سے سبغن کی آئینی ترمیل کو کالادن قرار دے